ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بلاد امری پورٹن کی کامیابی دوسری طرف امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی جاری تحقیقات کے حوالے سے امریکی صدر کے ممکنہ اقدام سے واشنگن کے موضوعات کے علاوہ پروگرام میں مزید کیا کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کے جھلک اور شروع کرتے ہیں بیوٹ ٹیسک سے جانیں گے کہ امریکی نظام حکومت میں تھنگ ٹینکس کا کیا کردار ہے اور وہ کتنا اصور رسول خرکتے ہیں ڈالیں گے قومی متحدہ کی دہی علاقوں کی خواتین کو باختیار بنانے کی کوششوں پر ایک نظر اور ملیں گے کوئٹا کی ہزارہ کمیونٹی کی پہلی خاتون فوٹوگرافر سے روس کے سنٹرل الیکشن کمیشن کے مطابق صدر بلاد امر پورٹن نے صدارتی انتخابات میں 76.6 فیصد ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کے بعد وہ مزید 6 سال تک روس کے صدر رہیں گے انتخابی کمیشن کے اعلان کے بعد موسکو کی ریڈ اکوائر پر جمع اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر پورٹن نے کہا کہ انتخابات نے فتح ان کی کامیابیوں پر عوام کے اعتماد کا اظہار ہے 65 سالہ ولاد امر پورٹن سال 1999 سے مسلسل برسر ایک دار ہے ان کی حامی انہیں روس کے ایک عالمی طاقت کے خوئے حال کرنے کا کریڈٹ دیتے ہیں لیکن ان کے ناکدین کا کہنا ہے کہ پورٹن کی زیر قیادت روس میں ایک بدنوان اور عامر حکومت قائم ہے جو اندرون ملک اپنے مخالفین کو سختی سے پچھل رہی ہے ان کی کامیابی پر چین سمیت عالم رحمہوں کی جانب سے مبارک بات کے پیغام بھیجے جا رہے ہیں جبکہ جرمنی کے وزیر خارج انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھایا ہے اور وائٹ ہاؤس نے وضاحت کی ہے کہ صدر ڈاللڈ ٹرمپ کا سپیشل کانسل رابرٹ مللر طرف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں جو سال دوہزہ سولہ کے امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس نے یہ وضاحت صدر ٹرمپ کی جانب سے اس ویکنڈ پر کی جانے والی ان کئی ٹویٹس کے بعد کی جن میں صدر رابرٹ مللر کو نام لے کر پہلی مرتبہ بہراز تنقید کا نشانہ بنایا ہے مزید تفصیلات کے ساتھ کیپریل ہیل سے وردہ خلیل ہمارے ساتھ ہیں وردہ بتائیے گا کہ ان ٹویٹس میں کیا تھا اور اس پر کیا ردے ملا رہا ہے واشنٹن سے جی ساکیب یہ ٹویٹس اس وقت کی گئی ہیں جب اٹاریز ایف بی آئے کے ڈیپٹی ڈریکٹر کو برطرف کر چکے ہیں ان ٹویٹس نے واشنٹن کے سیاسی حلقوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے اور یہ رائے پائے جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے روبرٹ مولر کو برطرف کر دیں ڈیموکرائٹک اور ریپبلکین رہنماء دونوں جو ہیں وہ متنبع کر رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کو کہ اس قسم کا کوئی بے اقدام اٹھانے سے گریز کیا جائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں صدر ٹرمپ نے اتبار کے روز ٹویٹر کا سہارا لیتے ہوئے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے سپیشل کانسل روبرٹ مولر کی تحقیقات کو سیاسی قرار دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ان کی ٹیم میں تیرہ ڈیموکرائٹ اور ہیلری کلنٹن کے حامی کیوں شامل ہیں کوئی ریپبلکین کیوں نہیں کیا یہ انصاف ہے اور اس سب کے باوجود کوئی گھڑ چوٹ ثابت نہیں ہوئی ایک روز پہلے صدر نے ٹویٹر کی تحقیقات شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی ساتھ ہی صدر کے ذاتی وکیل نے زور دیا ہے کہ سپیشل کانسل کو برطرف کیا جائے برطرف کرنے کا اقدام آئینی دوران کا باعث ملے گا ڈیموکریٹس اور ریپبلکین کو اس پر ابھی آواز اٹھانی چاہیے ڈیپٹی ڈائیکٹر روس روزنسٹائن روبرٹ مولر کو پیار رکھتے ہیں اور صدر کے کہنے پر وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں صدر ٹرم کے قریبی لوگوں اور ممکنہ طور پر خود صدر ٹرم کی تحقیقات کرنے والے روبرٹ مولر کو ہٹانے کے شدید نتائج کے حوالے سے نہ صرف ڈیموکریٹس بلکہ ریپبلکین ارکان بھی صدر ٹرم کو خبردار کر رہے ہیں ریپبلکین سینیٹر لنزی کرام کے مطابق ایسا کوئی قدم صدارت کا آغاز ثابت ہوگا سب سے بہتر یہ ہے کہ سپیشل کاؤنسل کو ان کا کام کرنے لیا جائے یہ صدر اور صدارت کے لیے بھی بہتر ہے کہ اس کو حل کیا جائے اور کسی بھی نتیجے پر اس کو مکمل کیا جائے کئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق روبرٹ مولر کی ٹیم نے ماضی میں صدر ٹرم اور روس کے دوار پر مبنی دستاویزات طلب کی ہیں صدر ٹرم محکمہ انصاف کے کئی حکام کے ماضی اور حال پر پرہم ہوئے اور ٹانی جنرل جت سیشن کے جانب سے ایف بی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر انڈیو مکیب کو برطرف کرنے کے بعد صدر ٹرم نے ٹویٹ نے ایف بی آئی اور جسٹس ڈپارٹمنٹ پر حکومتی معاملات جھوٹ بولنے اور بڑے پیمانے پر کرپشن کے الزامات لگائے انڈیو مکیب نے الزامات کی تردید کی ہے جی ساکیب امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کا معاملہ اور اس کی تحقیقات جو ہیں وہ ڈونرڈ ٹرم کی انتظامیہ کے لیے انچ پن گیا ہے جن کے بہت سے چالنجز میں سے ایک ہے وردہ خلیل ہمارے ساتھ تھے کیا پیال ہل سے تینکیو وردہ فور دیز اپٹیٹس اور امریکی دارہ حکومت واشنڈن بی سی میں کئی سرکاری ادارے پالیسی سازی کے کام میں مصروف ہیں لیکن ایک رپورٹ کے مطابق واشنڈن بی سی میں تقریباً چار سو کے قریب تحقیقی ادارے بھی ہیں جنہیں تینک ٹینکس کہا جاتا ہے یہ ادارے مختلف پالیسیز پر تحقیقی اور تجزیاتی مواد تیار کرتے ہیں نظام حکومت میں تینک ٹینکس کا کردار کیا ہے اور یہ ادارے کتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں بتا رہے ہیں ندیم یاکوب اپنی اس رپورٹ میں ایک اہم تاثر ہے کہ گزشتہ چار پر دوران واشنگٹن میں تینک ٹینکس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے مگر جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے منسلی کمری کی حکومت کے امور کے ماہر ماک روم کہتے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں موجودہ انتظامیاں پر تینک ٹینکس کا اثر و رسوخ قدرے کم ہے یہ کوئی اس بات پر فخر تھا کہ اس میں بہت سے دانشور تھے اور وہ اپنے فیصلوں کے جواز کے لیے تہتیق پر انحصار کرنے کے خواہش مند رہتے اس کے برقص موجودہ انتظامیاں تینک ٹینکس کے ماہرین پر اعتماد نہیں کرتی اس لیے یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس انتظامیاں پر تینک ٹینکس کا بہت کم اثر و رسوخ ہے یہ تحقیقی ادارے امریکی حکومت اور اس کی پالسز پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں امریکہ میں پالسز سازی کی عمل میں تینک ٹینک سے اہم کردار رہا ہے یہ اثر و رسوخ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو نئے آئیڈیاز پیش کرنا اور انہیں آگے بڑھانا اور دوسرا جو ہم کرتے ہیں لوگوں کی تربیت کرنا کہ وہ حکومت کانگریس یا کیپٹل ہل پر جا کر کام کریں اس کے علاوہ کسی تینک ٹینک کے ماہر کی انتظامیاں میں شمولیت کو بھی اس کے اثر و رسوخ کی بڑی علامت سمجھا جاتا ہے موجودہ انتظامیاں میں جنوبی ایشیا یمور کی ماہر لیزا کرڈس کا تعلق موٹیج فاؤنڈیشن سے تھا اس سے پہلے جارج و بوش کی انتظامیاں کے سرکردہ رہنما تینک ٹینک سے آئے تھے نائب صدر ڈک چینی وزیر دفاع ڈانلڈ رامسفیلڈ اور وزیر خارجہ کانڈالیزا رائس بھی مختلف ٹینک رکھتے تھے ناک دین واشنگٹن میں اس روجہان کو ریولونگ ڈور کہتے ہیں اور اسے خطرناک قرار دیتے ہیں وہ بسرین ٹینک ٹینک کے بیرونی حکومتوں کے لیے لابی کرنے اور ان سے فنڈنگ حاصل کرنے پر بھی انگلے اٹھاتے ہیں تہم پروفیسر رام کہتے ہیں کہ کسی بھی ریپورٹ کے پڑھنے والوں کے لیے کچھ چیزوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے عام لوگوں کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ دیکھیں کہ کسی ٹینک ٹینک کی ریپورٹ کے پیچھے فنڈنگ کرنے والوں کا اثر و رسوخ ہے کے نہیں اچھے ٹینک ٹینکس اپنی تحقیق کھلے اور شفاف طریقے سے کرتے ہیں تاکہ جو لوگ پڑھیں وہ ان کے آزاد ہونے کا فیصلہ کر سکیں امریکی دارالحکومت کے وسط میں یہ میونیو ہے شہر کے کچھ اہم ٹینک ٹینکس اسی شہرہ پر واقع ہیں پائندہ جب آپ امریکی پالسی سے متعلق کوئی نئی چیز سنیں تو بہت ممکن ہے اس کا خیال سب سے پہلے اینیٹنگ ٹینکس نے پیش کیا ہو ندیم یاکوب اردو ویو اے واشنگٹن بیس مارچ کو اراک میں جنگی کروائی کے آغاز کے اعلان کو پندرہ سال مکمل ہو رہے ہیں سابق امریکی صدر جورج جبلی بوش نے بیس مارچ دو ہزار تین کو آپریشن اراکی فریڈم کے آغاز کا اعلان کیا تھا جس کے بعد اراک پر فضائی اور زمینی حملے شروع کیے گئے جن کا مقصد اراک میں ایک بدار پر کابز ڈکٹیٹر صدام حسین اور دوسر لیڈرز کو نشانہ بنانا تھا تاہم یہ مشن اور اس کی پیچیدہ لیگسی اختلاف رائے سے پاک نہیں رہی تفصیلات اس رپورٹ میں اراک پر امریکی حملے کے صدر جورج جبلی بوش کے اعلان کو پندرہ سال پورے ہو رہے ہیں اس کا روائی کا مقصد طویل عرصے سے اراک پر حکمرانی کرنے والے ڈکٹیٹر صدام حسین کو اقتدار سے ہٹانا تھا اس اور اتحادی افواد اراک کو غیر مسلح کرنے اس کے عوام کو آزاد کرانے ایک بڑے خطرے سے بچانے کے لیے فوجی کارروائی کے ابتدائی مرحلے میں ہیں لیکن یہ فوجی کارروائی متنازہ تھی اور پہلی گلف وار یا افغانستان پر حملے کے برخلاف اسے اقوام متحدہ کی حمایت حاصل نہیں اراک بوش اور اوباما دونوں ہی کی خطے میں کارکردگی ناکامی سے عبارت ہے چونکہ ان میں سے کوئی بھی وہاں بنیادی تبدیلی لانے میں کامیاب نہیں ہوا ہمیں نہ ہی بوش کی فوجی طاقت کے استعمال اور مشق وستہ کو جمہوریت سے تبدیل کر دینے کی اپیل کی کوشش سے کامیابی ملی نہ ہی باراک اوباما کی سربراہی میں مشق وستہ سے پیچھے ہٹنے اور ممکنہ دشمنوں یا دہشت گردانہ سوچ رکھنے والوں کی جانب ہاتھ پڑھانے سے کامیابی ملی چاہے وہ ایرانی تھے یا مسلم لیڈرز امریکہ نے دسمبر 2011 میں جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا عراق کے لئے جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ اسلامی سٹیٹ نامی دہشت گرد گروپ نے عراق اور شام میں بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا امریکی فضائی حملے ہوئے بہرحال ایمبیسیڈر جیمز جیفری کے مطابق کچھ کامیابیاں ضرور حاصل ہوئیں عراق ایک خودمختار ریاست ہے ابھی بھی متحد ہے جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ متحد نہیں رہ پائے گا اس کا ایک آئین ہے میں نے بھی پڑھا کہ وہاں کے صدر نے بجٹ کو آئین سے متصادم ہونے کے باعث مسترد کر دیا ایسا آپ کو کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے اس کی سیکیورٹی فورسز موثر ہیں سن دوہزار چودہ میں موسیل کا قبضہ لاخر ایراق آئیسس کے خلاف اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہوا اور امریکہ کی مدد سے اب ایراق آئیسس کو تقریباً مکمل طور پر شکست دے چکا ہے لیکن ایراق کو اب بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے جن کے بعد ایراق کی مختلف کمیونٹیز کے بیچ اعتماد سازی کے عمل پر کام کیا جانا چاہیے تھا لیکن دوہزار تین کے بعد ہونے والے واقعات اور تشدد کی وجہ سے کمیونٹیز کے بیچ فاصلے مزید بڑھے ایراق جنگ کے آغاز کے پندرہ سالوں بعد بتنازہ لیگیسی میں پینتالیس سو امریکی فوجیوں اور ہزاروں اراقی شہریوں کی اموات بھی شامل ہیں جل کریگ کے ساتھ نخبت ملک اردو ویو اے افغانستان میں امریکی اور نیٹو فوج کے کمانڈر جنرل جان نکل سانوز کے موقع پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان پر سفارتی اور سیاسی دباؤ بڑھایا جائے گا اس خبر سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے ہماری ویب سائٹ اودو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں آپ صحت سائنس اور انٹرٹینمنٹ کے کئی موضوعات پر نہ صرف معلوماتی مضامین پر سکتے ہیں بلکہ ویڈیو رپورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اور پرویہ میں آگے چلتر ملاقات کروائیں گے کوئیٹا میں ہزارہ کمیونٹی کے ایک نوجوان خاتون فوٹوگرافر سے جن کا کہنا ہے کہ وہ اس شعبے میں آنے والی بلوچستان کی پہلے خاتون ہے قوام متحدہ دنیا بھر میں دہی علاقوں کی خواتیم کی فلاح کیلئے کیا کوششیں کر رہی ہیں لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر سے کچھ اہم خبروں پر ورلڈ بیو میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کل امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم سے ملاقات کریں گے ملاقات کے ایجنڈے میں ایران اور شہزاد سلمان کی جانب سے سعودی معاشر اور خارجہ پولیسی میں لائی جانے والی انقلابی تبدیلیاں سرے فہرست ہوں گے اس سے پہلے محمد بن سلمان نے ایک امریکی نشاتی ادارے سی بی ایس نیوز کو ایک انٹریویو میں سعودی عرب میں دار اور انتہا پسندی پر بات کی فلپین کے دارل حکومت منیلا میں ایک بار کے روز ایک ہوتل میں لگنے والی آگ کے بعد متاثریم کی تلاش کا کام جاری ہے جبکہ فائر فائٹرز نے دو مزید لاشوں کو نکال لیا ہے اس آتش ردگی میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں حادثے کی وجود ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہیں ایک متنازر لینڈ جیل کے بارے میں پچھلے ہفتے سامنے آنے والی ایک رپورٹ کے انتشافات کے بعد جاپانی وزیراعظم کے خلاف سینکڑوں افراد میں مظاہرہ کیا ہے اور ان کی مفتاریخی سطح پر سب سے نیچے جا گرا ہے وزیراعظم شنزو ابے پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے تعلق رکھنے والے ایک سکول آپریٹر کو زمین کے ایک ٹکڑے کی انتہائی سستیدام و فروغ کے لیے اپنا اسورسوک استعمال کیا بھارت کی شماع مشکی ریاست آسام کے محکمہ جنگلات میں پوبیٹورا وائل سینکچوری میں گینوں کی گنتی کا کام شروع کر دیا ہے پوبیٹورا دنیا بھر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں سینکوں والے گینگلیں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں دہی علاقوں کی خواتین اور لڑکیاں کئی معاملوں میں اپنی شہری بہنوں سے پیچھے ہیں کسی بھی لحاظ سے وہ ہمیشہ سب سے پیچھے ہیں تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولتوں تک ان کی رسائی ہمارے لیے اکثر شرمندگی کا باعث ہوتی ہے دنیا کی کئی نظام انصاف میں ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک میں دنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے دہاتوں میں گرپت اور تشدد خواتین اور لڑکیوں کی زندگی کی دیمک ہیں جو انہیں ان کی صلاحیتوں سے محروم کرتے ہیں پوری دنیا میں کچھ چالیس کروڑ خواتین زراد کے شعبے میں کام کرتی ہیں وہ خاص طور پر جنسی حملوں اور دیگر ناروا سلوک کا شکار ہوتی ہیں وہ بیس بوتی ہیں چنتی ہیں اور قرآن کو پیک کرتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں ان کا کام انتہائی اہم ہے جس سے ہمیں زندگی ملتی ہے لیکن ان کی اپنی زندگی مسلسل خطرے میں ہے کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین زیادہ تر لوگوں کو دکھائیں نہیں دیتی جس کی وجہ سے انتیازی فلوک طور پر فائدہ اٹھائے جانے اور تشدد کا سامنا کرتی ہیں اس کانفرنس میں جنسی زیادتی اور کام کرنے والی جگہوں پر حراسیت کے خلاف اٹھنے والی مہم می ٹو اور ٹائمز اب تحریکے بھی گفتگو کا حصہ ہوں گی چاہے ہولی وڈ ہو کانگو یا بھارت جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی تمام عورتوں کی تکلیف ایک جیسی ہے جب ہم اکٹھے جیتیں گے تو تمام عورتوں کو طبیعہ اور ہم تبدیلی لانے کی قابل ہوں گے جو ہمیشہ قائم رہے گی دو علاقوں کی خواتین اور لڑکیوں کو بایختیار بنانے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس میں سنفی برابری کے چیلنجز پر بھی بات ہوگی سنفی برابری ہمارے وقت کا ایک ادھورہ کام ہے اور اب وقت ہے کہ یہ تبدیل ہو اور آئندہ ہفتے تک یہاں جمع ہونے والی خواتین کی یہ فوج یہی ارادہ رکھتی ہے اکوائی متحدہ سے مارگرد بشیر کی ریپورٹ کے ساتھ میلو فرمغل آج کے میڈین پاکستان میں ہماری کہانی ہے صوبہ بلوچستان سے جہاں پاکستان کی کئی دوسری کمیونٹیز کی ہی مانین سماجی اور روایتی رویے اکثر لڑکیوں کو نکل کر کام کرنے کی راہ میں آنے اس ہی صوبہ بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی کے ایک نوجوان لڑکی کا دعویٰ ہے کہ وہ نہ صرف اپنی کمیونٹی بلکہ صوبے کے بھی پہلی خاتون فٹوگرافر ہیں اس شعبے میں آنے کے لیے انہیں کن مراحل سے گزرنا پڑا بتا رہے ہیں کوئٹا سے مرتضی زہری کوئٹا میں ہزارہ ٹاؤن کے اس فوٹو اسٹوڈیو میں نئے آنے والوں کیلئے یہاں ایک خاتون فوٹوگرافر کی موجودگی کچھ حیرت اور کچھ مسررت کا باعث موجود پنتارہ سالہ تمنہ کا دعویٰ ہے کہ وہ بلوچستان کی پہلی پروفیشنل خاتون فوٹوگرافر ہے فوٹو لینے کا شوق تو ہر لڑکی میں ہے اور مجھے پروفیشنل فوٹوگرافر کا بہت پہلے سے شوق تھا پھر کوئٹا میں ایک ورکشاپ پھر اسی طرح سیکھ لیا تمنہ میٹرک کی طالبہ ہے اور وہ فوٹوگرافی سے آصل ہونے والی رقم کو اپنے تعلیمی اخراجات پر خرچ کر رہی ہے ہزارہ ٹاؤن میں تمنہ کی ٹیم میں دوسری لڑکیاں بھی شامل ہیں جو شادیوں کی ویڈیو گرافی کے ساتھ مختصر دورانیے کی فلمز بھی بناتی ہیں تمنہ ان لڑکیوں کو کام بھی سکا رہی ہے بلوستان میں جہاں لڑکیوں کو گروہ سے باہر کام کرنے میں مشکلات رہتی ہیں وہاں تمنہ کے والدین اس کے برعکس انہیں تعلیم آصل کرنے کے ساتھ فوٹوگرافی کا پیشہ اپنانے میں مدد فرام کرتے آ رہے ہیں منہ کو بیق وقت فوٹوگرافی ویڈیو گرافی اور ویڈیو ایڈیٹنگ میں مہارت آصل ہے وہ مستقبل میں اپنا پروڈیکشن آوس اور انسٹیٹوٹ بنانے کا ارادہ یہ تھا آج کا ویڈیو سکسی لیکن ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہتا ہے فیس بک ڈاک کام سلیش ویڈیو اردو کے پیش کے ذریعے اور ہمارا ٹوٹر رینل ہے ساکر بل اسلام کو آج کے لئے اجازت دیجئے خیلی ہمارا ٹوٹر رینل ہے موسیقی موسیقی